گوڑ مرننگ آلوف آج میں بھارت میں گریوی شماپتی کے لیے بہت ایک شادہن ستر کی ضرورت ہے اس میں بتاؤں گا اور اسے دور میں یہ بھی کہوں گا کہ ملٹی پارٹی سسٹم والا دیس ہے بہت دلیس آسن پر نالی ڈیر ساروں دل سکری بھی ہیں اور ان کی رازتی غیصیت بھی ہے تو ریجسٹر ہی نہیں ہے کچھ لوگ سبسیڈیوں کی بات کرتے ہیں کہ ہم سبتہ ماہ آئے یہ آئے ہوئے ہیں تو سبسیڈائز کر رہے ہیں پبلک کو ووٹ موٹیویشن کیلئے کہتے ہیں یہ گریبوں کا شہرہ ہے کمجور لوگوں کا شہرہ ہے جنگی کمجور بھی تیستیتی ہے دوسری طرف اس طرح کی سبسیڈائز کرنے پر کچھ رازتی دل اپنے بچا میں نعرہ دیتے ہیں یہ بھی تیانوشاشن کیا پکستر ہے یہ دونوں ٹکراؤ چلتے رہیں گے میں یہ کہوں گا کہ سبسیڈائز سے بچنے کیلئے بھی تیانوشاشنال دونوں بھائیوں کو کچھ لوگ سبسیڈی کے جریعے ان لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں اور رازتی گلاب لیتے ہیں وہ ایک چلن ہے میں زیادہ سبسیڈیوں کی بھی پکشوالی اکیلی بات نہیں کروں پر اس کے ساتھ ایک سرد ہے سبسیڈائز نہیں کرنے کی سبسیڈی اپنی چاہیے سارے لے لیں کوئی سرکار کندر رجی دے رہی ہے سبسیڈی اٹھا لیں بچوں کو بھی تیش آئیتہ دی جاری ہے گریبوں کو دی جاری ہے کسی سبسیڈائزیشن کی جرد نہیں ہے یہ سبسیڈی اپنی باپیس لینے پر اس کے لئے ایک ستر شاجہ کرنا پڑے گا لوگوں کو لون پروہ بہت تیج کرنا پڑے گا یہ ایکونمی کا فورمولا میں نے بتایا ہے چودری چرن سنگھ نے پردھان مطری اندراغاندی کو کہا تھا سبسیڈ میں کی آپ کی شامرک اور ویدیش ایکشٹرن لفیس اور ڈیفینس کی پولیسیز کے مسلم تاریف کرتا ہوں اور تاریف کی یوگے ہیں لائق بھی نیتیاں ہیں آپ کی پر انتوہ بھارتی جنتہ کا پرتی نیتے تو کرنے لائق نہیں کیونکہ آپ صرف امیر شہری لوگوں تک آپ کی نیتیاں سمیتے ہیں جو ان کو لاو دے سکتی ہیں شہری گریب اور شبھی گراہ میں جو امیر گریب سمیتے ہیں وہ آپ کی نیتنی تحت کہیں لاوہنویت نہیں ہے صرف آپ کی نیتنی سے وہ شاشی تھے ان پر شاشن کیا جا رہا ہے ان کو کچھ دیا نہیں جا رہا رول ایکنومکس کے جو دری جنرسین لے کک بھی تھے کیمبریج تکوں کی پوستیں پڑھی جاتی تھے رول ایکنومی تو یہ بات ہے جو مہین چلی ہے ہمارے یہاں کالا دھن کالا دھنن والی بات نہیں ہے رام دیو مہ دیو شام دیو آمیر خان سلمان خان بابر خان جتنے بھی خان ہیں دیو ہیں پینم پیپرس میں کچھ عورتوں کا نام بھی اچھلا ہے جو باہر اس طرح کے دھنکہ دھنڈا کرتی ہیں ان لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ یہ پہلے شاشن کے شہوک سے ہی امیر ہوئے ہیں کوئی باہر سے پل کرنی ہائیں ان کو یہ ستہ کے نزدیک لگ کر اپنے دل کے بل سے امیر ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں جو کالا دھن کی بات لمشہ میں چل رہی تھی باہی رام دیو نے بھی چرچہ کی تھی ستہ داری دل نے بھی کی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کی طرح میرا اشارہ ہے کالا دھن کہنے سے نہیں آئے گا سمجھانے سے آئے گا پینم پیپرس والی مہینہ کو کہتا ہوں عورتوں کو کہتا ہوں برز کھلی پم پیسے لگانے والے کو کہتا ہوں پیپسی کا پرچار کرنے والے کو کہتا ہوں کہ دھن کما کر نیچ دھن کو یہاں سے مت لے جا کمایا جن کے بل سے ہے ان کی کل لینڈ کیپ سوچ لے سویجر لینڈ کیٹ آپ کو مت خرید سب سے اچھا نیو ایس کے لیے بھارت ہے اور بھارت میں میں نیجی چتر اور سرکاری چتر کی بینکوں سے کہتا ہوں چھے پرسنٹ بیازدر کم نہیں ہے نیجی چتر کے بینکوں کی بکریتوں کے فون آتے ہیں کہ سر آپ کو پرسنل لون کی ضرورت ہے دن بھراتے ہیں پریشان کرتے ہیں لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ نیمی طبیعتن بھوگیوں کو ایرینڈ دینا سونشتید نہیں کریں اتنی سرکشت گیم میں نبی پیشد گراہکوں کو باہر نہیں کریں جنتہ کو بڑی پیمانے پر لون کی ضرورت ہے ان کی ریٹرنز بھروا لیجیے بینکوالے خود بننا سکھا دیں پینکارڈ بنوا دیں نیجی چتر کی بہت ساکھیں بھی خلی پڑی ہیں دھن دینے کے لیے ہم بہت ایرینڈ کی روپ میں بھارت میں دھن کی کوئی کمی نہیں ہے اسی کا نام کالا دھن ہے چھپا کر لے جاتی ہے یہاں سے اتصابیاز نمیلتے ہیں اپنے بھائیوں کو پچاس پیسے مواز سے یعنی چھر پرتیس توارشک پر دینے ہوتی گیار نہیں ہیں اپنے بینکوں میں یہاں کے بینکوں چھر پرتیس توارشک پر جمع کرنے ہوتی گیار نہیں ہیں بینکوں کو بہت بڑا کاروار ملے گا میں موہدی سرکاروں کہتا ہوں جو بیتی پربندن کو کندر سرکارنی انترت کرتی ہے نیجی کرن کے ساتھ ساتھ بینکوں کو دھن کی بھرمار کیسے ہو اور رینڈ کا پروہ وشو نشید کیا جائے چھپرتیس توارشک پر سب سے پہلے میں ہوں رینڈ گراہی یہ چینل ایک جار کروڑ روپے کی اس ضرورت ہے اس کو مہلہ وشوی دلے بنانے کے لیے اور دو ہزار کروڑ کی سمپتی گروی رکھنے کو یہ سماز دیا ہے یہ وشوی دلے کسی کے باپ کا نہیں بن رہا ہے یہ پچاس کاموں کی پنچائتوں کا بن رہا ہے یہ دلی کے نزدی کے چھتر کا بن رہا ہے اور یہ وشوی کس طرح کی مہلہوں کو لا بھنویت کرنے کے لیے بن رہا ہے پرانے لوگ کہتے تھے بیٹی سب کی ہوتی ہے وہ نہ کسی کام کی نہ کسی دیش کی نہ کسی جاتی نہ کسی دھرم کی اس بات کو آگیاز بڑھانا پڑے گا یہ مہلہ وشوی دلے بھی لون مانگ رہا ہے کہاں ہیں لون کہاں ہیں ڈونر میں نے کہا تھا دلی کے نزدی گرام پنچائت کو آرواہ سے پہنچئے جو ڈیڑھ سو کلمٹری دوری نہیں ہے سبی راجتے دلوں سے نیتوں اور بھی نیتوں سے میں کہہ رہا ہوں آئیے آپ میں نے ایک سادھان ناغرین اکیس لار بھی بھولے تھے میں پرشاسن کو کہہ رہا ہوں میری آواز کو کلم بد کر لیں سب سے پہلے میں دوں ہوا نیشورد ہوا کہیں میرا نام بھی لینے کی جرورت نہیں ہے کسی اندھیا تھے میں کوئی دان داتا نہیں ہوں محلاؤں کی شکش اور جگت سے کے لئے ایک موٹیویشن کی جرورت ہے اور بھارت دیش کو اس کا پرتیز دے تو کرنا ہے ننگے اور بھوکے دیش نہیں کر پائیں گے ہم کریں گے ہمیں پتہوں میں ننگے اور بھوکہ کسی دیش کو کہہ رہا ہوں اس کا نام نہیں لینا چاہتا وہ بچوں کو گندی باتیں شکھائے گا مرنا شکھائے گا لڑنا شکھائے گا آپس میں کٹنا شکھائے گا وہاں بہت اوپجوالا چھتر دیا تھا ہم نے اس کو کنگالی شوائے اس نے کچھ پیدا نہیں کیا پر تو ہماری سوچ اچھی ہے آج میں جتنی بھی پولٹیکل پارٹیج نوٹی شنگل میں اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ہمارے جو پرائیٹ بینک ہیں یس منک ایس ڈی ایف سی اور آج میں کھل کر بات کروں گا پرتیکس نام لے کر بھی کروں گا کیونکہ ہمیں صرف بھاشن ہمارے بھاشن سے لوگوں کان پک گئے ہیں جمین پر کچھ کرنا پڑے گا ہمارے لوگوں کو بادور بچے مانیں گے گلارو سسٹم سے کام چل نہیں رہا وہ کہتے ہیں ایسے بجھ رہے ہیں بینا ہوتا کان کھا رہے ہیں چھہ پرتیست وارشی در پر لون کا وہ پرسل لون کی روح میں کافی ہے پردانتری مہدین پہلے مدرہ لون بھی بکاتا چھہ پرتیست در سے پردانتری مہدین سوئم کرتے ہیں کہ وہ اپنے سمیہ کی چائے والے رہ چکے ہیں چائے والوں کے درد کو سمجھے ان کو مدرہ لون نہیں مل رہا ہے چائے والے ملے ہم سے کہ بابوں میں بینک والے لون نہیں دے رہے ہیں ہم بھی ہماری چائے کے اوٹل کو بڑا کرم نہ ہو چاہتے تھے اس کو ایک اچھا مٹھائی کھانا بنانا چاہتے تھے مدرہ لون کی پراؤدان کیا گیا پردو جٹیلتیں ساتھ جوڑ دی گئی اور بینک شاکھوں نے دینے ان کو تاہی بڑھت رہے ہیں پرواہ کو سنشت کیا جائے بڑے پہمان کو سنشت کیا جائے میں نے کہا کہ مدرہ کا پرواہ برجن کا پرواہ سبسیڈی تم سب واپس لیلو تمہارے پر سبسیڈی کو ایک پکشی باشاں مت سن لینا کبھی سبسیڈی تو لے رہے ہیں دیکھ اسے نہیں کہ یہ نہیں چلے گا نہیں ویتی انشاشن کی بات کرنے والوں میں بات کرنوں پرواہ کو سنشت کیا جائے یہ ایک پکش میں ضرور رہی ہے یا تب لوگوں کو تین سو یونٹ پھری بیجلی دے رہا ہے کوئی کچھ دے رہا ہے سبسیڈی انترپیٹی جو بھارت کی یہ کہ پر نالی چل دی ہے میں تو اسی دن کچھ کیا کروں گا لون پرواہ سنشت کیجئے پھر میں گناہ بیروض بھی کر سکتے ہو سبسیڈی انترپیٹی جو بھارت کی یہ کہ پر ان تو چھے پرتیشت پر بورڈ لگا دیں کہ کوئی ناغرک پچاس لاکھ دس لاکھ سیما لگانتے ہوئے اور یہ مہماری کے دور میں اور اسی بہت بڑا بیاپر آپ کو ادیو کو لگا نہیں جو اتنے سوچ بڑا ادیو کے بھارت میں گریب لوگ کچھان لوگ کما کر بہت بڑی آدھیتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو پنجی پتی برنا دیکھ چھوٹی اس دکانوں بیٹھے آدھے ان کا ایک واؤت تھی کہ آدھے گاؤں کی زمین جو ہنے اپنے کب جم کر لی تھی بیاز کے بڑے سے بیاز گلندہ بھوت ہے بھئی ہے مت جاؤ سوچ بجر لیں کنیڈا کے ناغرکتاں مت لیں اکسے کمار آمیر خان سہارو خان یہ ایشوری رائے میتا بچن جو نعرے لگانی زرد نہیں ہے اور بھارت ماتے بیٹے ہیں ہمیں تیرے باپ نے وردی پہنی نہیں ہے ہمارے تین پیٹین سینہ کی وردی پہنی رکھئے اور رکشہ پر شہید ہوگا ڈیٹھ گولیاں گھر پہنچی ہیں ہم اس کا نہیں زورت نہیں ہے ہم نعرہ نہیں ہم کرم کا ڈالتے ہیں رکشہ کا بھارت ماتے جے جے کار کرنے کے لیے سینہ میں سے چوبیس گھنٹے کھولا رہتا ہے گولی کھانے کے لیے دوسمن کو مارنے کے لیے بھئیہ فیلمی انداز میں نہیں فیلمی انداز میں نہیں بہو سبھی جو بھارت میں ایک لاکھ لوگوں پاس بڑی سمپتہ ہے خارپتی ہیں نیتا جی ابھی نیتا جی جتنے بھی ہیں پٹیارالہ گرانہ گوالیر گرانہ انگریجوں کی جمانے سے پھلے پڑے ہیں امریندر سنگھ اور سندھیا پریوار کا جوتیتر ہے سندھیا محلوں سے باہر نکلتے میں کہتا ہوں کہ بیویت کی نیتی پر کام کریں آگے آئیں جنتا کا دل کھو بلوٹے آپ کو بھگوان کرے آپ کے رازتے کے اشید بہت بھٹے پرانتو سستی رین کے پروہ کے لیے میں نے جو جتنے بتائیں دیو اور خان مال باہر رکھا ہے یہ دیش دھن سے بھرا پڑا ہے اور انہوں نے ہم سے ہی کمائیا ہے سب سے دھوکھا یہ ہے کہ دیو ویدیش میں کمار کو ویدیش میں لگائے سی او کا گوگل کا جو سی او ہے پیچھے کچھ کرے ہم اس کو دوست نہیں جاتے یو ایس ایک میں کمار آیا نام نام ہے صرف بھارتی مول اس کی آئیڈولوجی میں کوئی مطلب نہیں ہے میاں کیا دیکاریوں سے جو یہاں کاریات بھارت جتنے بھی ڈاکٹر سلوپ اور یہ سادھ سنگت کے بھیج اس میں بھی دھنی لوگوں کی بھیڑ رہی ہیں جب ویدیش شاکرانت آتے لٹے رہتے تھے تو وہ ان کو پوچھتے تھے کہاں سے لٹیں ان کا بھی یہ دھرم سنستان بہت پیسہ جمع ہے کسی پاس چاڑھے زار کروڑ ہے کسی پاس ایک لاکھ کروڑ ہے کسی پاس دو لاکھ کروڑ ہے راجے شرکاروں سے بڑی سکتی بھی دی سکتے ان کی ہے یہ لوگوں کو رین دینے کے لئے آگیا ہے میں پہلے کہاں رین کا پروہ کر دو آج میں سو سوئے کی بات کر رہا ہوں کالا دھن بھی باہر لانے ہی جورد نہیں ہے دھن کیا کر رہا ہے باہر تو وہ کریں کچھ ان سے لے رہے ہیں ان کو تو چہار پرتی سے تو نہیں دے رہے ہیں ان نکموں کو تو یہاں تک بتایا جا رہا ہے ان بے کوفوں کو ان بے شرموں کو بتایا جا رہا ہے یہ جو کالا دھن کی کریں سبی کی بچوں کی ماما ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کو سالوں کچھ دیتے نہیں ان سے پیسے رکھنے لے لیتے ہیں ان گندے لوگوں سے اور ہم دے رہے ہیں ان کو ہم ان کو دینے ہوتے گیا رہے ہیں سب سے پہلے میں نے خود کہا ہے کہ تمہارا ایک پیسہ نہیں ڈوبے گا تو ہم آزار کروڑے میں دے دو یار بیشوشوی دے لے کے لئے اور چابی پر اپنے آتھ میں لے لو اور بتا جب تک تمہارا بیاد سے پیسہ نہیں مل جائے مد دینا کیشو سنستا ہو جا بھی پیسی کمیں نہیں انہی تندان جائسے بھی یونیسٹری بناتے ہیں بہرون میں پر بھائی ان کے پاس ان سے رین کی روپ بھی تو پیسے لے لوگ ہم سے چھے پر تیست پریا رہا رہے دے تو تم باہار کی وزارے بینک یہاں ہے بینک میں بھیڑے ہیں اور ناغری کی بینک ہیں پہلے تھا بگر لائسنس بھی گرامی چہتر بڑے ہیں پہلے لوگوں بیاج کا دھندہ کیا ہے لائسنس کی بجورت نہیں پڑی تو بہار نہیں جائے اور گریبی مقت سماج کے اندر مانے کے لئے گریبی مقت راشت کے اندر مانے کے لئے اندرہ نے نعرہ دیا تھا گریب اٹھاؤں نکلا گیا خودہ پاڑنے کے لئے چھوئے پانچی بنچوشو جنہ نعرہ لے کر آئی تھی پر وہ ایک کمی اس میں تھی رین کے پرواہ کو سو نشچت نہیں کر پائی گال گال بجاتی رہی اور گریبی اٹھانی نام پر اس کے پاس کچھ نہیں تھا آج بھی میں نے پہلے چودری جنہ سینگھ والے جو پروپردانتری ہیں اندرہ کاندی اور چودری جنہ سینگھ دونوں میں نے پہلے کہا ہے کہ گال بجانے اس کچھ نہیں نکلا جن تصرف یہ کہہ پائی کہ ایسے بکتے ہیں عام جن جو کمزور ایکونمی کے لوگ ہیں ان کا ساز ٹوڑتا جالا ہے ان کا منوبل بنایا رکھنا جروری ہے آتم پل اور آتم اشواس بہت بڑی سکتی ہوتی ہے ہمیں دکھانا ہے کہ راشتر اور شماز ان کے لئے کھڑا ہے گبرائیں نہیں اور سبسیڈیوں کا دور کی ضرورت نہیں ہے سبسیڈیوں کو ایروت کریں ادربائی سبسیڈی اتھیار بنیں گے رازمتی کا جو رازمتی دل لالبتی جیسے اٹھی تھی دلی سے چلی پنجاب کوئی سینٹر میں آگئی اور بادم پردیش میں اٹ گئی لالبتی کو بیدا کر دیا سینہ اور پولیس کے وحانوں کے علاوہ سب جگہ سے بیدا ہو گئی پردامت نے مہدین شریف میں کہا میں سال دوات دینا چاہوں گا کیپٹن امرین در سین اور اربیند کے ازری والدین انہوں نے پہل کیس بات کی اور وہ سماس سے صدایلی بیدا ہو گئی لوگ آج مانتے ہیں میں لوگ تن تراب آیا ہے دیکھو پیچھے در سال بعد میں لوگوں نے کہا ہے لوگ تن تراب آیا ہے نہیں کسی نیتہ کی نام پر لالبتی لگا کر اس کے کوٹھیوں بیٹھنے والے شاتر گرد کتے دن بھر جنتہ کو دوڑاتے اور پریشان کرتے لالبتی بیٹھا کون ہے کہ یہ وہ ہے جو اس کے کوٹھی پر پیچھلے دنوں جمعان پر چھوٹ گیا ہے جیل سے ایک بدماش جنتہ پیچھے تر ورس تک شڑک کی نگنتہ دیکھنے کو ملی میں تنوں کو شادع دینا چاہوں موڈی شاہب امریندر شاہب اور کیجریبال شاہب کہ انہوں نے واسط میں ان کے پریاسوں سے اور بطی جہاں ان کی پرتیس پر دا مالو آلگ لگدل کے تھے آمادی پارٹی ہم ملیندر شنوش ٹیم پنجھے میں کونگریس کا نیتری دکھ کر رہے تھے اور موڈی شاہب بھارتی جنتہ بارٹی کے اندر میں پر انتو لالبتی سرک سے چلے گی اور بھارتی جنتہ آج ان کی تاریخ کے پھول بانتی ہے میں نے پہلے کہا تھا ہم صرف شک شک کی بھومیں کام ہیں شاہب نے جب پردان نیائی دیس میں ہو دے ہوں گرو گو میں دوہوں کھڑے گرو گیان سب کو دے گا پردان مندری کو راستر پہ دے گو پردان نیائی دیس کو اور مکھی مندری امریند کے جری والا ہو چاہ امریندر ہو کوئی بھی چاہ سو گہلوت چننی جب سو شرائز کر رہا ہے تو گہلوت پیچھے کیوں رہ رہا ہے یہ باتیں سامنے آئیں گے اہم کی سٹالین اور مریند کے جری والا مہیلہ بسوں کو مفتی آترہ کر دی ہے دو یہ طریقے ہیں یا تو لون کا پروہ بڑھا جائے سوشیڈیوں بڑھا جائیں اب یہ جو لوگ دونوں سے بچنا چاہتے ہیں یہ نہیں چلے گا یہ لوگ کٹ کریں ہمارے جنتہ کے مدر درے ویتی انشاء سندھ سیکھتے ہو تو لون پروہ بسیکھو ماملہ بیٹھ جائے دونوں بات میں سیکھو لون پروہ بڑھا جائیں گے سوشیڈی کا بیرود کریں گے نہیں اس کے لئے میں یوگیاتی دین آدھی جو ورطمنتر پردیش کے سکتی سلی مکہ مدری روح میں جو پرچاریت کی جاتے ہیں میں ان کو بھی اس کے لئے امدریت کرتا ہوں اس بات کے لئے کہ سوشیڈی اور لون پروہ میں سے ایک کون سی بات کو چننے وہ بھی جرور اپنا کومنٹ جن شاہ جا کریں اچھی بات ہے ان کو بتانا چاہیے میں کیا سوشیڈی کر دوں گا سبسیڈی یا لون پروہ ان کی بیرودی دلنسکل سبسیڈی کا پاسہ پھیکا ہے کہ تین سوڑی نٹ تک فری سوسیڈائز ٹومیسٹیک سپلگ ان کو بتانا چاہیے ہم سبسیڈیوں کے حقدار پکشون نہیں ہیں ہم لون کے سستی لون پبلک کو دیں گے اور اور بھی پیریان کا گندی جہاں ان چودری ویدیشو پڑے بچوں بھی ڈاز کر آپ کو پتا ہے خود اکھلیش ویدیشی سکشید ہے آسکلیا سے یہ نسلیں بھارتی جرور ہیں پرانت ان کے ماں باپ بھارت میں ان کو رازنتی کرانے کے لئے لے کر آئے ہیں سکش ویدیشی پسند ہے ان کو اور میں بتا دینا چاہتا ہوں سب بھارت کے رازنتوں کو ملٹی پارٹی سسٹم میں یا بیناش ور وکاس کرنے میں جنتا دیر نہیں لگاتی کبھی نسٹ پارٹی افر انڈیا کبھی بتیس سال دن لگاتا اور پسچو مگانا شاشن کر رہی تھی آج وہ سننے تک اسی بھڑی محابیدان سبان اسی برکار لوگ سوان چار سو پتچیز سدیشو مالا دل رازتی دل آج آپ کو پتا ہے دس میں اسی برکھڑا ہے بہت سکر چکا ہے رب بڑھ کی گیند کی طرح گریبی کے لئے ایک مست کک پاورٹی فروم انڈیا آج میں سب سے که وہاں بھی گورنر اس بیائی کی جو بھی گورنرس وغیر ہے جتنی بھی زیرNow بنکو پہ انڈیا اس بیائی اور پرایوٹ بینکس وہ یہ کیوں دھرا رہے ہو تو میارے تم چھوڑا چھوڑا لون نہیں دینے چاہتے ہیں لوگوں کو یہ مہماری ویسی پریشان کر رہے ہیں چھے پرتیشتر اٹھارہ پرتیشتر والی بادنی چلے ورلڈم کہیں ہیں کیا یہ بھی آزدر یہ لوٹ بند ہو لوگوں کو چھے پرتیشتر در پر ملے اور ایک لوگ نے یہ بھی کھڑا ہے یہ چینل بھی کھڑا ہے بتایا ہے کہ چینل کی اونر پروپریٹر نے سکسے سمیتھی کیا دیکھ سیا کہ ایک ہزار کروڑ رفی ہم لینا چاہتے ہیں چھے پرتیشتر وہ کل دے دیں اور ایک سرت اور جوڑ یہ ساتھ دو ہزار کروڑ کی اس کو سمپتی اسیٹ وہ کہتے ہیں نا کم یہ جو کوریلیشن جو مانگتے ہیں لون کے لئے وہ دیں گے ہمارے پاس ترم پچاس سرپنچوں کی یہ بھی زہمتی ہے اسو شدہ لے لئے بہن بیٹی بھی تائن جیو چلانے والے ٹو پرشنٹ ڈونیٹ کرنے والے کو بیڑلا جی ڈالی میں جی وہ ہی کی ہیں پودار جی بجاج میں ان سے بکوں ہوں بھائیوں سے کہ یہ اپنے رسویوں کو دان دینے والے پر تھا راجاؤں کو دان دینے والے پر تھا اور وہ باہر دینے والے پر تھا دنیا پرانے سمجھ چلائے راجاؤں سب دیتے ہیں وہ باہر میں پتا ہے وہ کیوں دیتے ہیں کہتے ہیں شاہ شک کو لوگ جبردستی سمانت کرتے نہ کرتے کرتے بھی کہ مجھے مت ست آنا یہ بات چھوڑی یہ محلہ وشوی دلے جو بن رہا ہے وہ ہاں آپ اونا نیشک کی بھاو دکھائیے کہ آپ دانی ہیں یا نہیں ہیں آپ ستی وادی ہیں نہیں ہیں آپ راشتر اندرمات ہے نہیں راشتر اندرمہ نے صحیح دیتے یا نہیں دیتے ہیں میں نے بول رکھا ہے اوپا ایک جھنجنو جلا کلیکٹر کے نام سے راستہ نو جان جاتے ہیں اکیس لاکھ روی بھئیہ بلکل اس ویڈیوم بتا رکھا ہے اور کون کون دانیس دیش کے نام بتانا اور میرا نہیں اور بھی کوئی گام اگر آ گیا رہا ہو تو کوئی آڑواس کو ضرور نہیں ہے اس گام کو مانگے کر دیں ابھی تو اینٹ رکھنی ہے نیم رکھنی ہے اکیس لاکھ جاری رہے گا جھوٹ جو بنائے بون بنائے جمال گڑ بنائے بادر گڑ بنائے روپ گڑ بنائے پہلاد گڑ بنائے کوئی گام آ گیا جے کون سب گڑ گڑ یہاں ہندی کا شرد ہے جس کا نا لکھیلا ہے میں تیار کھڑا ہوں پرندو پہلاد گڑ والا اکیس لاکھ بولے اور بادر گڑ والا بولے یہ محلہ بھی شوی دیل کسی گاؤں کا انہی نیچہ ترگا گڑ بن رو اتر بھارت کا بہت بڑا سنستان ہوگا اس میں سبھی سہوک کیلئے آ گیا ہے صرف موچوں کی تاب نہ لگائیں کچھ سواز اور بہن بیٹوں کیلئے کرنے کیلئے آگے بڑھیں بہت پھول سنگ جی جیسے لوگوں نے آج وشوی دلے ان کے ہاں کھل رہا ہے ان لوگوں کی محنت کا اور سوچ کا ہی پریاش جو تھا اس کا اپنے پھل ہے دھنے بات موسیقی